ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو سائیڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکار جیسا کہ آپ کو پتا ہے عامل لیاقت اور ان کی بیوی کے بیچ میں کافی زیادہ تنازات بھر چکے ہیں جس کی وجہ سے بعد طلاق تک پہنچ چکی ہے طلاق تک ہی نہیں جبکہ ان کی بیوی دانیا بیوی اب تو عدالت میں بھی جا چکی ہیں اور ان کا ایک انٹرویو بھی میڈیا کے اوپر آ چکا ہے جو کہ انسٹراغرام پر آویلیبل ہے جس پر انہوں نے بتایا جو کہ ہم نے اپنی پیچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے ساتھ پوری بات ان کی شیئر کی آپ ہماری پیچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا کہ عامل لیاقت نشہ کرتے ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں ان کو عزت نہیں دیتے تو اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ان کے اس انٹرویو کے بعد عامل لیاقت نے ایک طویل پوسٹ انسٹراغرام کے اوپر کی جس پر کافی زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے اور کچھ عدکار بھی ان کے حق میں بھول رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں عامل لیاقت نے دانی شاہ کے الزامات کے جواب میں سوشل میڈیا پر ایک طویل پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے دانی شاہ کی جانب سے ان کے اوپر لگائے گے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے میں عامل لیاقت حسین اپنے دفاع میں قانونی طور پر عدالت کا نوٹس ملنے کے بعد جواب ضرور داخل کراؤں گا عامل لیاقت نے کہا میں شراب پیتا ہوں نہ آئیس کا نشہ کرتا ہوں چار ماہ کی شادی میں کمرے میں بند ہونے کے الزامات کے باوجود ٹک ٹاک پر پبندی سے ویڈیو شاید نعوذ باللہ اللہ آ کر ڈال دیتا تھا بھوکا رکھنے والا روزانہ ان کی پسند کا کھانا باہر سے منگوا کر کھلاتا تھا جس انسان نے زندگی بھر عورت کی عزت و احترام کا درس دیا ہو وہ تشدد کرے گا عامل لیاقت نے اپنی پوسٹ میں انکشاف کیا کہ ان کی تیسری بیوی نے ان سے اپنی اصل عمر چھپائی اور جالی شناختی کارڈ دکھایا انہوں نے کہا میں آج عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چار ماہ سے ان بیانک سچائیوں کا بوجھ کیسے اٹھا رہا اور پھر اسپتال کے دروازے تک پہنچ گیا پندرہ بڑس کی عمر کے انکشاف کا بوجھ کافی بھرا تھا عامل لیاقت نے بتایا کہ ان کی بیوی بہانے بہانے سے ان سے پیسے لیتی رہی شادی کے چار ماہ میں چونکہ ان کے دانیا کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا میں معاشی حالات کی مجبوری کے باوجود ان کے والد کو مہانہ دو لاکھ رپے بھیجواتا رہا جبکہ ایک لاکھ دانیا کو جیب خرچ دیتا رہا دانیا نے اپنی بہن اور بہنوئی کے خرچے کی مد میں پانچ لاکھ رپے آٹھ لاکھ سود اتارنے کی مد میں اور اپنے ذاتی اخراجات جس میں کرائے کی گاری بھی شامل تھی نگد پندرہ لاکھ روپے لے گئیں جبکہ آتے ہوئے مجھ سے ہیرے کی انگوٹھی اور سیٹ کی فرمائش کی میں نے کہا صرف دس لاکھ روپے ہیں تو انہوں نے نو لاکھ روپے کی انگوٹھی خریدی آمیر لیاکر نے بتایا کہ دانیا شاہ سے بہانے بہانے سے پیسے مانگتی رہیں کبھی بہن کے ناملود بچوں کی حالت بگر گئی پیسے ابو اسپطال میں ایڈمیٹ ہو گئے پیسے بہن کے گھر میں تنگی ہے پیسے آمیر لیاکر نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ میں اپنا میڈیکل کراتا ہوں کہ کب شراب پی اور یہ دانیا شاہ اپنا ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کی عمر ملوم ہو سکے آمیر لیاکر نے کہا آج میں اس لڑکی کیے لڑکی ہونے پر شرمندہ ہوں کہ شرم کے باعث بہت کچھ چھپانا پر رہا ہے واضح رہے کہ آمیر لیاکر نے نوہ سال دس فروری کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اٹھارہ سالہ ٹک ٹوکر سعیدہ دانیا شاہ سے تیسری شادی کر لی ہے آمیر لیاکر نے یہ اعلان ان کی دوسری بیوی سعیدہ توبہ انور کی جانب سے خلے کی تصدیق کیے جانے کے دوسرے روز کیا تھا اب آپ نے اتنا کچھ کیا اور وہ سب کچھ واپس تو آتا ہے اور آپ کی پہلی اور دوسری بیوی کی بدوائیں بھی تو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ سب کچھ آپ کو واپس آ رہا ہے مزید ایسی ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جانے کے لیے چینک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ